یہ کئی سو بیماریوں کا علاج ہے آج سائنس اس کو گولڈن مل کا نام دیتی ہے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے محترم بھائیوں نے سوال پوچھا کہ سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا 60 فیصد کھانا چاہیے دوپیر کا کھانا 30 فیصد کھانا چاہیے اور رات کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 10 فیصد کھانا چاہیے اب اتنی لمبی رات ہوتی ہے گرمیوں میں تو چلو رات چھوٹی ہوتی ہے تو رات گزر جاتی ہے لیکن سردیوں کے راتیں تو اتنی لمبی ہوں گی تو اس میں کیا کریں گے بہت اچھا سوال ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر ہم دودھ کو دیکھیں دودھ ایک مکمل گزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دودھ بقاعدہ جو معمول کے ساتھ پیا وہ رات کو ہے آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں یہ بات اوثنٹک ہے کہ دودھ کو حضم کرنے والا جو انزائم ہے وہ پیدا ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے دودھ ایک مکمل گزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے دودھ پیا کرتے تھے اور میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک دودھ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک دودھ بناو آج سائنس اس کو گولڈن ملک کا نام دیتی ہے سٹار باکس میں واللہ جو لوگ باہر ہیں وہ تو جانتے ہیں سٹار باکس میں جا کے آپ انہیں کو ہمیں گولڈن ملک چاہیے میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ کئی سو بیماریوں کا علاج ہے سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں پچاس سال پیچھے جاؤں جب کسی کو چوڑ لگتی تھی جب کسی کو انڈر میں انجری ہوتی تھی کسی کو نیل پڑ جاتا تھا کسی کو گرتا تھا یا کسی کی پرانی دردیں دوبارہ سے ہی اپیر ہوتی تھی سردیوں میں جو پینز دوبارہ سے ہی اپیر ہوتی ہیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کے لئے بڑے کیا کہتے تھے اس کو حلدی دالچنی اور سونھ والا دودھ پیلاو ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چاہی کی چمچ حلدی آدھی چاہی کی چمچ دارچنی آدھی چاہی کی چمچ سونھ پیلاو اس کو اتنا پکاؤ اور اس میں دو سبز علاچے اور دو لاؤنگ ملا دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونہ رہ جائے میرے محترم بھائی اور بہنوں رات کو دودھ پیو اس کے ساتھ اگر دودھ سے آپ کو لگتا کہ نہیں میری ابھی بھوک پوری نہیں ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں رات کے وقت میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ لوگ فروڈ کھا سکتے ہیں کونسا جس کو ڈرائی فروڈ کہتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پوری دنیا میں ڈرائی فروڈ عمومن لوگ رات کو ہی کھاتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ مینیمم لینا چاہیے اور اس کو میکسیمم چبانا چاہیے ہماری روٹین اولٹ ہے ہم میکسیمم لیتے ہیں اور مینیمم چباتے ہیں اور صبح جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں تو اس میں سارے کا سارا انڈیجسٹیف فورڈ پارٹیکل کے ساتھ اس سارے کا سارا ڈرائی فروڈ بیش کر دیتے ہیں کم سے کم ڈرائی فروڈ کھائیے اور جو میں اکثر کہتا ہوں ایک لکمے کو بتیس بار چبانا سیکھیے اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں پھر بھی اگر آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی تو جو کا دلیہ اس کو رات کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے حلوہ جاتے ہیں جو اکثر جب سردین آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کھانے کا وقت ہی رات کو ہوتا ہے آپ اس وقت حکیم لکمان ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے اگر ہم اس کو حدیث کے according دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے مومن ایک آندھ کھاتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم کھائے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے سب سے بترین جو برطان ہے جو اس کو انسان برتا ہے وہ پیڑ ہے میرے محترم بھائیوں پیٹ کو میکسیمم نہیں چاہیے پیٹ کو ایسا کھانا دو جو اس کو انرجی دے اور انرجی کے لئے اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے تھے انفرچنیٹلی ہم لوگوں نے آج تک دانتوں کی فزیک کو سمجھ نہیں پائے یہ دانت چار طرح کے کیوں بنے یہ کاٹنے والے پھاڑنے والے چھیرنے والے پیسنے والے دانت رب نے کیوں دیئے یہ اس لئے دیئے تھے کہ ہم اس کو میکسیمم چباتے تو رات کے وقت کوشش کرنی چاہیے منیمم کھائیں لیکن اس کو میکسیمم چبائیں جب آپ اس کو میکسیمم چبائیں گے تو برین جب آپ کھانے کو چو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چبانہ آپ کے برین کو اس بات کی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہت کھا لیا اور آپ کی بھوک جو ہے وہ دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچھ اور پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقُ الْمُرْبِينَ